اسلام علیکم محمد فیاض پاکستان پروپٹی لیڈر بیریٹ اور کراچی کے پلیٹ فارم سے آج ہم لوگ ایک جوائنٹ وینچر پروجیکٹ جو اے وائی بیلڈرز جی ایم بیلڈرز اور ڈائیمنڈ بیلڈرز کا ہے بہت ہی پرائیم لوکیشن پر ایک پروجیکٹ ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو آج پاکستان پروپٹی لیڈرز کی سینئر ٹیم میمبرز جناب صدیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم لوگ اس پروجیکٹ کے بارے میں تفصیلات لیتے ہیں اسلام علیکم صدیق بھئی کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سنے ٹھیک ہیں صدیق بھئی ناظرین کو اس جی ایم بال اینڈ لوجز کے حوالے سے اپ ڈیٹ آپ نے کرنا ہے تو پلیز بتائیے کہ اس پروجیکٹ کی لوکیشن کیا ہے اور اس کا ڈیویلپر کونسے ڈیویلپرز ہیں اور ان کا ٹریک ریکارڈ کا ہے اس حوالے سے آپ پلیز ناظرین کو ذرا آگاز کیجئے جی اسلام علیکم ناظرین جس طرح آپ جانتے ہیں ہم جو بھی اپ ڈیٹ آتی رہتی ہے وہ وقتاں وقتاں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ تریباں کچھ تین چار دن ہو گئے ہیں لانچ ہوئے ہیں محالبی جو کہ تو اسی کی ڈیٹیں لے کے آج ہم حاضر ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہم لوکیشن کے بات کریں تو یہ قیاد کمرشل کے لوکیشن ہے جو کہ بلکل آپ میں سامنے دیکھیں گے کمرمانا کو دکھائے گا یہ سامنے مینجنہ بھی نوجہ رہی ہے اور اس کے بلکل بیک کے پیچھے کیونکہ پریسنٹ ٹو ہے جو کہ اکبال ویلاز اور قیاد ویلاز کے کمرشل ہے پلار نمبر تھری فور اور تھلٹین اور فورٹین چار پلار کو پر مجھتے مل یہ پروجیکٹ ہے وہاں پہ اوپر یہ بننے جا رہے ہیں تو جو اس کے بلڈر ہیں اگر ہم اس کے بلڈر کے بات کریں جو جی ہمارے بلڈر ہیں جی تو جی ہماروں نے اس وقت بیریہ کے اندر تقریباً آپ نے تین سے چار پروجیکٹ جو کہ بھی فنشن کے اوپر چلنے وہ بنا چکے ہیں اور ان کا ایک پر مینجنہ کے اوپر اپریشن بھی ہو چکے ہیں اور جو ایوائے والے بلڈر ہیں جو بیریہ کے ہم جاتے ہیں انٹرنیشنل ہوسپیٹر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو اسی سارٹ کو اوپر دو سے تین پروجیکٹ ایوائے والوں کے بھی بانگ رہے ہیں اور سیم اس طرح ڈائمنڈ ہماروں نے بھی اپنے کافی سارے پروجیکٹ اس وقت اندر کنسٹرکشن ہے جو کہ ابھی فنشن کے مرحل کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ ان تین بلڈوں کا مل کے جوائنٹ بنچاری نے اپنے ایک پروجیکٹ جہاں پر لانچ لیا ہے جس دیکھ بھئی فردر اس کی جیسے آپ نے لوکیشن کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ کہاں پر لوکیٹ کرتی ہے تو اس کی جو ویسنیٹی میں مین لینڈ مارکس آ رہے ہیں بیریہ ٹاؤن کے اس حوالے سے بھی بتائیے کہ کون کون سی چیزیں اس کی اپروچ اور ایکسیس میں ہیں اس کی اپروچ میں دیکھنے ہیں جیسے بھی ہم مین جناب پر آتے ہیں جو فاس سنگل ہے جو مین گیٹ اس کا ڈسٹنٹ بنتا ہے جبن ایک کلومیٹر کا جو ڈسٹنٹ ہوگا جہاں پر یہ بننے جا رہے ہیں جی فاس سنگل کے ذریعے بھی ہم اس کا جو سرویس روڈ ہے اس کے ذریعے آ سکتے ہیں اور بلکل اس کے سامنے جو کہ پریسن ٹو کا جہاں مینٹر ہوتے ہیں وہاں سنگل ہے اس کے ذریعے بھی ہم یہاں پر آ سکتے ہیں اور اس کے سامنے آپ دیکھیں گے کوئی بھی چیز جو کہ ہی رہی نہیں بننے والی کیونکہ اس کے آگے مین جناب بھی ہوئے اور مین جناب کے پیچھے جو اس کے اکبار مرشل ہے اس کے اوپر یہ پروجیکٹ بننے جا رہے ہیں تو جو کہ اس کو بہتری لوکیشن کو پرائم بلاتے ہیں اور جو لوکیشن ہے اس وقت پورے بیریہ کی ایکسپینسپل لوکیشن ہے کیونکہ پریسن ٹو اس وقت پھولی پاپلیٹر ہو چکا ہے اور اس کے اندر مسجد ہو گیا چھوپیں گائلی ہو گیا ہر چیز اس وقت پھولی اس میں اپریشنل ہے بلکل صدیق بھائی جیسے آپ نے بتایا ہے کہ بہت ساری میجر لینڈ مارک جو ہے بیریہ ٹون کے وہ اس پروجیکٹ کی ایکسس میں ہوں گے جیسے کہ پیچھے بلکل اس کی ویسنیٹی میں ہے بیڈوے کمرشل ہے تیم پارک ہے ایریٹیج کمرشل ہے سامنے بیریہ ٹون کے جو پریسن ٹو نائنٹین والے بہت ہی جو اس وقت وہاں پہ پہ پاپلیشن سیٹل ہو چکی ہے وہ بھی پاپلیشن اس کی اپروچ میں ایکسس میں ہے بیریہ کا انٹرنیشنل ہسپٹل جو ہے وہ بھی اس کی ایکسس میں ہے ڈینزو تو یہ ساری جو ریکریشنل ایمینٹیز ہیں وہ ساری اس پروجیکٹ کے ویسنیٹی میں آتی ہیں جلکل آتی ہیں لیکن وہ اس کے ہو جاتی ہیں بی سائیڈ پہ ہم کھڑے ہیں ایر سائیڈ پہ جیس کی وجہ سے ہم نے وہ ڈسکارفن کیا ٹھیک ہے تو صدیق بھائی فردر اس کی بتائیں کہ اس میں کون کونسی آپشنز آویلیبل ہیں کمرشل یونٹس کے حوالے سے بھی اور ریزریشنل یونٹس کے حوالے میں بھی اور اس کے فیچرز کیا ہیں یہ آپ دیکھیں گے پیچھے ہوں گے تو یہ دیکھیں گے یہ اس طرح کا لینڈمارک رکھا ہوا ہے اس کے نیچے بیسیکلی دو کار پارکنگ ہے پھر اس کے اوپس کا لور گرونڈ ہے پھر فرس سیکنڈ اور جو تھرڈ فلور ہے وہ اس کا فوڈ کھوٹ ہے اور اس کے اندر جو سب سے بڑی خاص بات یہ ہے یہ تین آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو اس کے شور روم ہیں یہ وہ حیبر کو بیٹھ چکے ہیں اور یہ والے تین جو شور روم ہیں ان کے بات چیز چل رہی ہے لیکن ابھی تک یہ اویلیبل ہیں یہ ج یہ برینڈ جو ہے ان کے ساتھ بات ہی چل رہی ہے ان کی اور ان کی خاص بات یہ ہے اس کے اندر لور گرونڈ گرونڈ اور فرس سیکنڈ جو ہے ان کا سیم ہی ایک ہی ان کا وہ شور روم ہوگا اور سیم اس کے پیچھے جو ہے کچھ مختلف سائز کی چھوٹی بڑی شوق بھی اویلیبل ہیں اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے بارہ فٹ سے لے کر پچیز فٹ تکے بڑے بڑے وائیڈ پاسی بھی اس کے اندر رکھے گئے ہیں اور جو اس کا فورس فلور ہے اس کے اوپر اس کی امنٹی ثالد فلور جو اس کا فوڈ کوٹ ہے اور جو اس کا فوڈ کوٹ نے ڈیزائن کیا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اوپن ٹو سیکائی ہے جس کے اندر فوڈ آرلائٹ ہوں گے فائن ڈائننگ ہوگی وہ آپ بیٹھ بیٹھ کے اوپن ٹو سیکائی اس کو جو اس کا جو فورس فلور ہے اس کے اوپر مقصد امنٹیز دی گئی ہیں جس کے اندر جم ہے میلے لینڈ فی میل اور اس کے اندر انہوں نے کمیونٹی حال دیا ہے جس طرح ہم کوئی بھی اگر ایمنٹ کرتے ہیں بیاری کے اندر تو ہ ہے یا پھر ہم کارنوار کا تبرک کرتے ہیں لیکن اس بیلڈن کے اندر جو سب سے بڑی بات یہ ہے انہوں نے اپنا پورا کمیونٹی حال دیا ہوئے جو کہ یہ فول ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں ان کو بیار جانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر اس کا جو فیفت اور سکس پلور ہے اس کے اندر شپیسی اپارٹمنٹ دیا گئے ہیں اور اس کے اندر جو تھری بیڈ اپارٹمنٹ جو تھری بیڈ بھی ہیں تھری بیڈ بھی ہیں جو تھری بیڈ اپارٹمنٹ جو نے دیا ہیں اس کے اندر اپنا پرائی ہمیں نہیں ملا اور اس طرح اس کے جو سکس سے لے کر جو اس کے ٹونٹی سکس پلور کا کہہ ہیں اس کے اوپر ان کے اپارٹمنٹ دیئے گئے ہیں مصرف سائز گئے اور اس کے جو اپارٹمنٹ بھی ہیں ٹو بر اور ٹری بر اپارٹمنٹ ہیں وہ تقریبا کوئی دو ہزار سکر فٹ لے کر چار ہزار سکر فٹ تک بہت ہی کشادہ اور کھلے اپارٹمنٹ ہیں ان کے وہ ان کے اندر رکھے گئے ہیں جس دیکھ بھائی بالکل آپ نے بڑا ہی تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ اس میں کافی جو کمرچل آ اپشنز اویلیبل ہیں وہ بھی سپیشیس بھی ہیں اور بڑے ان کے ملٹیپل فیچرز کے ساتھ اویلیبل ہیں اور اسی طرح جو ریزیڈنشل آپ نے بتایا ہے کہ وہ بھی بہت سپیشیس اور خاص قسم کے یونٹ انہوں نے ڈیزائن کی ہیں تو صدیق بھائی ان کے پیمنٹ پلان کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے کہ کمرچل یونٹ کی پیمنٹ کیا ریٹس کیا ہیں اور اس کا پلان کیا ہے اسی طرح ریزیڈنشل کا بھی ہاں جیے تفضل بیس کی جو ریٹس رکھی گئے ہیں وہ اٹھائیس ہزار سے لے کر سیبان کو چالیس ہزار سے کے فیٹسکر رکھے گئے ہیں اور جو گرونڈ ہے وہ فورٹی فائیس ہاوزان پر سے کے بڑے رکھا گیا ہے اور جو اس کے اپارٹمنٹ ہیں جو سپیشیس اپارٹمنٹ سے سامانہ نے بتایا آپ کو جو کہ فیفت اور سکھ کلور کے اوپر ہیں جن کے اندر پرائیویٹ شمک پول ہے ان کا جو ریٹ ہے وہ پندرہ ہزار پر سے کے بڑے رکھا گیا ہے اور جو اس کے ا سوپر اپارٹمنٹ ہیں ان کا داس ہزار پانچ ہزار گیا ہے اور سب سے بڑی جیسے بلڈر نے یہ بات کی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی پروجیکٹ جب لونچ ہوتا ہے تو پھر اس کی ڈگنگ ہوتی ہے تو اس کے ریٹس روائیز ہوتے ہیں تو کسٹرمہ کہتے ہیں ہم نے یہ بیچ کے آگے نواز کرنا ہے تو وہ سوال مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس بلڈر نے یہ فیسیلٹیز دیا ہے ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کے ساتھ جب اس کا ریٹس روائیز ہو ہوگا تو ہم آپ سے اسی ریٹس روپا اس کو ویلکم کریں گے کیونکہ عام بلڈر میں جو بھی ہوتا ہے دیکھتے ہیں ٹونٹی فائی پرسنٹ وہ ڈیڈاکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں جو پیمیٹ ہے وہ واپس کرتے ہیں وہ بھی اپنے پروڈیکٹ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد لیکن اس کے اندر جب بھی اپنا ویور کوئی بھی بیچنا چاہے گا آسانی ساتھ اس کو بیٹھ سکتا ہے بھر اگر کوئی اس کے اندر بکنگ کروانا چاہتا ہے تو اس کا بکنگ یہ ہے اس کا ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈونٹ پرمیٹ ہے ٹیانے پرسنٹ اس کا ڈگیں گا جو کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ٹونٹی فائی پرسنٹ کے اوپر ریمینیان جو فیفٹی فائی پرسنٹ ہے اس کی فورٹی ایٹ منسی انسٹالمنٹ ہے اور اس کے اندر تیرہ لائک روپے سے ہم بکنگ کروا سکتے ہیں اور اس کے اندر جو بھی ویور چاہے نوکلی پیشن بھی ہے تو وہ اس کے اندر کیونکہ چھوٹے سائز کے بھی شوکس ہیں بڑے سائز کے بھی شوکس ہیں اپارٹمنٹ تو وہ اس کا اندر سانی کے ساتھ اپنی بکنگ کروا سکتا ہے جی ناظرین جیسے کہ صدیق بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پروجیک کی تمام ڈیٹیلز ہوئے آپ سے شیئر کی ہے تو ناظرین آپ میں سے چاہے آپ ایزا ریزیڈنشل یونٹس کو ہی لینا چاہ رہے ہوں یا کمرشل یونٹ لینا چاہ رہے ہوں تو یہ ایک بہت ہی بہترین آپشن ہے جو کہ پرائم لوکیشن پہ لوکیٹ کر رہی ہے اس میں خصوصا جو گراؤنڈ فلور کی شو رومز ہیں اور شاپس ہیں وہ جو پاکستان میں بڑے ہی آہ ملٹی نیشنل برینڈز ہیں یا لوکل برینڈز ہیں ان کے لیے یہ بہترین اپرچنیٹی ہے کہ وہ ان کے گراؤنڈ شو روم وہ اپنے بک کروائیں اور جہاں پہ اپنی آوٹلیٹس بنائیں کیونکہ بیریہ ٹاؤن میں ابھی تک اس طرح کے ملٹیپل برینڈز کے لیے آہ جو ہے ایک پوٹینچل آہ یہ ایک ایوی نیو ہے جو ڈیویلپر نے ڈیزائن کیا ہے تو اس حوالے سے آپ کو اگر فردر ڈیٹیلز آئی ہوں گی تو سکرین پہ دیئے گئے ہمارے نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان پروپٹی لیڈر کی ٹیم ٹورٹی فور بے سیون آپ کی سروس کے لیے حاضر ہے آہ مجھے اور صدیق بھائی کو آہ اجازت دیجئے ابھی تک اور انشاءاللہ نیکس کوئی نئی ویڈیوز کے لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو